ما اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا وہ ہر وقت بے سکون ہر وقت پریشانی کی حالم میں پیسہ تو آ رہا ہے دلی سکون نہیں ہے اس کی معیشت یعنی اس کی روزگار اس کا جو ہے وہ اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزن زاظرین آج ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کسی کو روزی کی پریشانی ہے کسی کو اولاد کی پریشانی ہے یہ پریشانی آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمایا ہے یعنی تمہارے گناہ ہیں وَيَعْفُونَ كَسِير اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو اللہ پاک معاف بھی کر دیتے ہیں تو معزن ناظرین ہم پریشان ہیں تو پریشانی کا حال کیا ہے ہمیں سکون نہیں ہے سکون کیسے ملے گا اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سکون کیسے ملے گا اللہ رب العالمین نے قرآن حمید میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فرمایا لوگو کان کھول کر سن لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی یاد میں ہے اللہ کی یاد کے ساتھ مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کو جو شخص یاد نہیں کرتا وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے جو اللہ رسول کی پیروی کرتے ہیں اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں ان کو ضرور دلی سکون حاصل ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا قرآن پاک سن لیں فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِتَّبَا هُدَا يَفَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَحَ اللہ پر آپ فرماتے ہیں جو میری ہیدیت پر عمل کریں گے جو میری آیات پر عمل کریں گے وہ نہ بے قرار ہوں گے نہ گمراہ ہوں گے اور نہ ہی وہ بدبختی کا شکار ہوں گے وہ سعادت مندی والی سکون والی زندگی بسر کریں گے اور آگے ارشاد فرمائے وَمَنْ عَرْضَانْ ذِكِي فَإِنَّ لَهُ مَعَيشَةٍ ذِنْكَا فرمائے جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے جو میرے ذکر سے موڑیں گے جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا میرا ذکر نہیں کرے گا مجھے یاد نہیں کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعَيشَةٍ ذِنْكَ مَا اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا وہ ہر وقت بے سکون ہر وقت پریشانی کی حالم میں پیسہ تو آ رہا ہے دلی سکون نہیں ہے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی معیشت یعنی اس کی روزگار اس کا جو ہے وہ اللہ پاک تنگ کر دیتے ہیں جو شخص کو یاد کرنے سے غافل ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا نماز نہیں پڑتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کے رسول کے حکام پر عمل نہیں کرتا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے اس کو دلی سکون کبھی محسر نہیں آتا جو شخص اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکامات پر عمل کرتا ہے اللہ رسول کی پیروی کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی سکون حاصل ہوتا ہے اور قبر میں بھی اس کو سکون ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کو یاد کرنے کی اللہ کے رسول علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ بلاغ المبین